عوض باللہ بنشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم یا ختم علمین اسلام علیکم یا رحمت اللہ العالمین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکتہ دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ ہم سب خیر و آفیت سونگر اللہ پاکہ ہم سب کام یا ناصر ہو اور ہم سب کو اپنے حفظ و عمال میں رکھیں اور ہر قسم کی مصیبت بیماری پریشانی اور تقلیف سے نجات عطا فرمائے آمین سم آمین تو حضر و دوستو ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ تو اپنے آج کی اس ویڈیو ہمیں ہمیں ایک ٹیبلٹ کا ریویو کرنے جا رہے ہیں یعنی ہمیں ایک ٹیبلٹ کا جائزہ لینے جا رہے ہیں تو میں اس ویڈیو کے ٹیٹل پر ہمیشہ کدھا رہا ہوں اس ٹیبلٹ کی پچر یعنی تصویر بھی ساتھ اپڈوٹ کر دوں گا تاکہ آپ اس ٹیبلٹ کو سمجھنے پرچیز کرنے میں آسانی ہو اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی دکت اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ سب دوستوں سے صرف یہی درخواست ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سلے کر آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو کو بیچ میں سکپ نہیں کرنا یعنی چھوڑنا نہیں ہے تاکہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی معلومات میں سنا ہو اور آپ اس بنائے جانے والے ویڈیو پر مضمون سے مکمل دون پر استفادہ حاصل کر سکیں تو دوستوں شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں اس ٹیبلٹ کا نام جو ہمارا آج کا موضوع ہے تو اس ٹیبلٹ کا نام ہے لانگ ٹیل تو لانگ ٹیبلٹ آپ کو پچیس امجی اچاس امجی اور سو امجی کی پیکنگ میں مارکیوٹ میں اویلیبل ہے تو اب جانتے ہیں لانگ ٹیبلٹ میں پائے جانے والے فارمولے کا نام تو لانگ ٹیبلٹ میں پائے جانے والے فارمولے کا نام ہے لیمی ٹروجن تو لانگ ٹیبلٹ آپ کو کسی بھی اچھی میڈیکل سٹور یا کسی بھی اچھی فارمیسی پر بہ آسانی دستیات ہے تو دوستو اب ہم جانتے ہیں لانگ ٹیبلٹ یا لیمی ٹروجن فارمولے کے یوزس تو دوستو اس فارمولے کے دو مین جوزس ہیں نمبر ون ایسے مریض جو اپیلیپسی فٹس سیزر یعنی جن کو عام زبان میں یا اردو میں مرگی کے دورے جن کو پڑھتے ہوں تو ان کے لیے یہ ٹیبلٹ بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے تو اس کا جو دوسرا یوز ہے اس کے بارے میں اب ہم جانتے ہیں اس کا جو دوسرا یوز ہے ایک بیماری ہوتے ہے جس کو کہتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر اور مینیا ڈپریشن انزائٹی یعنی بیچینی جنون شیزوفینیا جس کو اردو میں پائگلپن بھی کہا جاتا ہے اس میں بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے تو اس ٹیبلٹ کے استعمال سے نہ صرف فٹس سیزر اپی لیپسی ختم ہوتی ہے بلکہ ساتھ دوسری بیماری بائی پولر ڈس آرڈر ڈپریشن انزائٹی شیزوفینیا سے بھی مریض نیجات حاصل کرتا ہے تو یہ ٹیبلٹ مریض کے برین سیلز پر ڈریکٹ اصل کرتی ہے اور فٹس کو ختم کرتی ہے اور دوسری ساتھ ذہنی بیماری سے بھی نیجات دلاتی ہے تو دوستو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس آپ کو دیکھنے میں آ سکتے ہیں جس طرح ٹیبلٹ کے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو اس ٹیبلٹ کے جو سائیڈ ایفیکٹس آپ کو دیکھنے میں آ سکتے ہیں اس میں جلدی الرجی یعنی سکین ریش سردرد ہیڈیک مطلی الٹی مو خوشکونا صاف دکھائی نہ دینا نیند زیادہ آنا اس کی جو سب سے زیادہ اہم وارننگ ہے وہ ہے سکین ریشز یعنی جلدی الرجی یہ آٹھ ہفتوں تک آپ کو جلدی الرجی ہو سکتی ہو سکتا ہے پہلے ہفتے میں نہ ہو دوسرے ہفتے میں نہ ہو تیسرے ہفتے میں ہو سکتی ہے اگر اس قسم کی بہت زیادہ سیریس جلدی الرجی ہو تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے یہ ہیبیٹ فارمنگ ٹیبلٹ نہیں ہے یعنی آپ کی عادت میں شامل نہیں ہوگی لہٰذا اس کو آپ فوری طور پر بند بھی نہیں کریں اگر بند کرنی ہو تو ڈاکٹر کے اس کے جو اہم احتیاط ہے کہ اس ٹیبلٹ کے استعمال کے بعد ایک تو گاڑی ڈرائیو نہیں کرنی چاہیے یا ہیوی مشینری پر کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس ٹیبلٹ کے استعمال کے بعد آپ کو مید آئے گی یعنی ڈروزنس یعنی خنودگی ہوگی تو جو حاملہ پریگنٹ خواتین ہے یا بریت فیڈنگ خواتین ہے وہ ہمیشہ آپ نے ڈاکٹر کے مشورے سے اس ٹیبلٹ کا استعمال کریں اور وہ ڈاکٹر آپ کی کنڈیشن کو دیکھ کر آپ کی ڈوز کو ایجسٹ کر دے گا تو جو جگر کے مریض ہیں یعنی لیور پیشنٹ ہیں یا کیڈنی پیشنٹ ہیں وہ بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ڈوز ایجسٹ کروا کر یہ اس ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گے بیل لیکن جئے خوبی ضرور پریس کیجئے میری نئے ہارانے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے گا اللہ پاکہ حمیل نصر حمیل اللہ